بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اللغت العربیہ کے دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا سبق ہے الدرس ثانی وحبو ابی و امی میں محبت کرتا ہوں اپنے ابو سے اور اپنی امی سے اس سبق میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں بتایا گیا ہے لہٰذا اب ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم سبق کے مشکل الفاظ کو زرغور لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سبق پڑھنے میں آسانی ہو ہمارا پہلا حرف پہلا لفظ خریدتا ہے من اجلی میرے لیے یا میری وجہ سے یوشفقو وہ شفقت کرتا ہے یعرفو وہ جانتا ہے احترمو وہ احترام کرتا ہے جناحن پر امید کرتی ہوں یہ الفاظ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے اب ہم سبق کی پڑھائی کی تانی باتیں دوسرا سبق اوہ حبو ابی و امی میں اپنے امی ابو سے محبت کرتا ہوں خالدن تلمیزن خالدن تلمیزن مجدہدن و معدبن خالد ایک مہنتی اور معدب شاگرد ہے وہ اس وقت ساتھویں کلاس میں پڑھتا ہے تعلما خالدن کثیرم من الادابی والاخلاق الاسلامی خالد نے بہت سے اسلامی اخلاق و آداب سیکھے ہیں وَهُوَ يَعْرِفُ حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَفَذْلَهُمَا اور وہ اپنے والدین کے حقوق اور ان کی فضیلت کو جانتا ہے یقولو خالد خالد کہتا ہے انا احبو ابی کثیرم و احضرمو ہوں میں محبت کرتا ہوں اپنے ابو سے بہت زیادہ وہ احترمو ہوں اور ان کا اعترام کرتا ہوں یا تو ابو وہ تنگی برداش کرتے ہیں یا وہ محنت کرتے ہیں یا تھکتے ہیں ابھی میرے ابو من اجلی کثیران میری وجہ سے بہت زیادہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ابو میرے لئے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں وَهُوَ يَعْتَمُو تربیتی و تعلیمی اور وہ میری تربیت اور تعلیم کا اعتمام کرتے ہیں وَيَشْتَرِلِي اور خریدتے ہیں میرے لئے كُلَّمَا أَحْتَاجُ إِلَي اور میرے لئے ہر وہ چیز خریدتے ہیں جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے یا میں جس کا محتاج ہوتا ہوں وَهُوَ يُشْفِقُ عَلَيَّةَ كثیران اور وہ میرے لئے بہت شفقت سے پیش آتے ہیں یا وہ مجھ سے بہت شفیق ہیں میں محبت کرتا ہوں اپنی والدہ سے اور ان کا اعترام کرتا ہوں میری والدہ وہ ہیں رب اتنی جنہوں نے تربیت کی میری احسنی تربیت ایک اچھی تربیت وہی تدعبو اور وہ کوشش کرتی ہیں میرے لئے کثیران بہت زیادہ تعلیمی میری تعلیم پر وہ تربیتی اور تربیت پر یقولو خالد خالد کہتا ہے ادعو اللہ تعالی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سے یحفظہ کہ وہ حفاظت کرے ابی میرے ابو کی و امی میری امی کی من کلی شر ہر برائی سے عمر اللہ تعالی حکم دیا ہے اللہ تعالی نے بدعائی ان کے لئے دعا کرنے کا فی قولی ہی اپنے قول میں وخفض لہما وخفض لہما چناحہ دلی من الرحمتی وقل رب برحموما کما رب یعنی صغیرہ جھکا دیجئے ان دونوں کے لئے اپنے رحمت کے بازو اپنے رحمت کے بازو وقل رب برحموما اور کہیے اے میرے رب رحم فرمائیے ان دونوں پر جیسا کہ انہوں نے میری تربیت کی بچپن میں امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو لیسن سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو اللہ حافظ بچپن میں رب اک compan отправ رب اک 이거는 بچپ paved جیسے رب اکنی